یا سید المرسلین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی ارسلا رسولہو بالہدہ و دین الحق لیظہرہو علا دین کلی وکفاء باللہ شہیدہ امانت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہو نبیل امین المتین المعین الكریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین سب سے پہلے سکیتی افرار و آخیار شہن شاہیزی وقار کائنات کی اولین فصل بہار عرب کی ناقہ سبار بے چہین دلوں کا قرار رسولوں کے سردار انسانیت کی وقار دونوں جہاں کے مالک و مختار رکبری عظم نیری عظم رسول عظم نبی عظم سکیا کی لا مکا ملکین سوجان سید سقلائل نبی کل حرمین امام قبلتائن طہا و یاسین انیس الغریبین بے قسوں کا قس بے بسوں کا بس غریبوں کا ماوی یتیموں کا ملجا بے سہاروں کا سہارا چارہ سازہ درد مندہ راحتی قلب و سینہ تاجیدار مدینہ احمد مجتبہ محمد مصطفی آپ سن رہے ہیں اللہ علیہ وسلم کے بارگاہی بیکس پناہ میں پورا مجمع عقیدت و محبت کے ساتھ دروش شریف پڑھیں پڑھیں بابازے بلند درد پاک اللہم صلی علیہ سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلات و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات محترم خصوصیت کے ساتھ خطیب الحند حضرت اللہ مولانا شہادت حسین صاحب قبلہ برکاتی جو تشریف لا چکی ہیں نقیب ہندوستان نقیب صدا بہار حضرت مولانا حضرت مولانا اسرافین نومانی صاحب قبلہ جن کی نظامت پوری ہندوستان کی لوگ بڑی محبت سے سنتے ہیں ان کی نظامت آپ سماعت کر رہی ہیں اور شایر جہارکن حضرت حافظ وقاری نظام الدین صاحب قبلہ تشریف فرما ہے اور اس پرگرام کا محنت اور مشکتی حضرت اللہ مولانا مظفر حسین صاحب قبلہ الحمدللہ جن کی محنتی کاویشیں رنگ لے آئی کہتے سبحان اللہ اور یہ محفل پاک آل جناب عزر الدین صاحب نے اپنے بچوں کے لیے اس محفل کو منقید کی گئی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا ان کے تمام تر بچوں کو دنیا اور آخرت کی بھلا گیاں نصیب فرمائے کر دی آمین حضرات بڑا اچھا آپ لوگ سماعت کر رہے ہیں ٹائم بہت کم ہے اور ہمارے علماء کرام بہت جلد تشریف لانے والے ہیں اس لیے میں تیزی کے ساتھ شروع ہوتا ہوں حضرات ایک مرتبہ اور رسولی برکت کے لیے درد پاک پڑھے اللہ ربو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیک کے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا جودو کرم ہے شہی بتھا تیرا پورا مجمع برکت سبحان اللہ اب ذرا ماحول بنا دی کہ وہ کیا جودو کرم ہے شہی بتھا تیرا کہ وہ کیا جودو کرم ہے شہی بتھا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے کہ فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے خسروان ارش پے اڑتا ہے فریرہ تیرا خسروان ارش پے اڑتا ہے فریرہ تیرا ذری زری پے حسنوں جمالا گیا پورا مجمع پورا مجمع کہ ذری زری پے حسنوں جمالا گیا اور جگ میں جب آمنہ بی کا لالہ گیا اور رات بھر کم میں روتے رہے مصطفیٰ کہ رات بھر کم میں روتے رہے مصطفیٰ جب کبھی امتی کا خیال آ گیا جب کبھی امتی کا خیال آ گیا حضرات احترم یہ جلسہ کے چوہ بار کے سرزبین پر ہو رہا مگر الحمدللہ آج پورے ہندوستان کے لوگ روحانی نیٹورک کے ذریعے لوگ دیکھ رہے ہیں کہہ سبحان اللہ یہ چینلیں پورے ہندوستان کے لوگ دیکھتے ہیں آپ اسی انداز میں سماعت کریں تاکہ لوگ یہ اثر لے کر جائیں گے کہ کچوہ باگ میں نے پہنچا تھا الحمدللہ یہاں کا ماہول بڑا اچھا ہوتا ہے میں جانتا ہوں با خوبی میں جانتا ہوں بس میں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ہُوَ الَّذِي اَرْسَلَى رَسُولَى وہے جس نے بھیجا اپنے محبوب کو بِالْغُدَا وَدِينِ الْحَقِ ہدایت اور سچا دین دے کر لِيُذْهِرَهُ عَلَدْدِينِ قُلِّ تاکہ سچے دین کو تمام دینوں پر غالب کر دیا جائے وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدَا اور کافی ہے اللہ تعالی حلا کی دران وشہید ہے یہ ہے آیتِ کریمہ کا لفظی ترجمہ تشریح اور تفسیر کے سلسلے میں جو باتیں ارز کرنی ہے وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ فرمایا ہُوَ الَّذِي اَرْسَلَى رَسُولَى وہ ہے جس نے بھیجا اپنے محبوب کو یہاں پر نہ ذاتی نام لیا ہے اور نہ صفاتی نام لیا ہے بلکہ یوں فرماتا ہُوَ الَّذِي اَرْسَلَى رَسُولَى وَاللَّهِ جس نے بھیجا اپنے محبوب کو بلکہ یوں بھی فرماتا ہُوَ الْرَحْمَنُ الَّذِي اَرْسَلَى رَسُولَى وَالرَحْمَان ہے جس نے بھیجا اپنے محبوب کو مگر یہاں پر ایسا نگی فرمایا یوں فرماتے ہیں ہوا اللہ دی ارسلا رسولہ وہ ہے جس نے بھیجا اپنے محبوب کو تو سمجھنے سمجھانے کے لیے میں ایک بڑے سادے انداز میں ارز کرتا ہوں کہ بہت بڑا استاز اپنا تعرف کراتے ہوئے یوں کہے کہ لوگوں میں وہ ہوں جس کا فنہ شاگرد ہے کوئی بہت بڑا معمار بہت بڑا کاریگر اپنا تعرف کراتے ہوئے یوں کہے کہ لوگوں میں وہ ہوں جس نے فنہ عمارت بنائی ہے جس نے فنہ گھر بنائی ہے تو اپنا تعرف اس انداز سے کیوں کراتا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ میرے شاگرد کی قابلیت کو صلاحیت کو علم و فضل کو جانتے ہیں جب میں یہ کہوں گا کہ لوگوں یہ میرا شاگرد ہے تو خود یہ لوگ اندازہ کر لیں گے کہ جس کے شاگرد کی قابلیت کا عالم یہ ہے اس استاز کی قابلیت کا عالم کیا ہوگا جس کاریگر نے یہ عظیم و شان عمارت بنائی ہے وہ کتنا بڑا کاریگر ہوگا بلا تشبیہ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے حبیب کو اپنے پیارے کو اس دنیا میں بھیج کر بتا دیا کہ اس نبی کو دیکھو اس رسول کو دیکھو اندازہ کرو جس کا بندہ ایسا ہے اس کا خدا کیسا ہوگا جس کے مغلق کی یہ شان ہے اس کے خالق کی کیا شان ہو سکتی ہے اسے لیے تو پریلی کا تاجتار فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد ماغھ ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد ماغھ ان سے پھر نہ مانیں گے تاکہ عمد میں اگر مان گیا اور دوسری مقام پر آلہ حضرت فرماتے ہیں کعبے کے بدروں دو جا تم پہ کروڑ درود کعبے کے بدروں دو جا تم پہ کروڑ درود تیبہ کے شمش و دوہا تم پہ کروڑ درود یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نیگا گو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑ درود سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت فیضانِ آلہ حضرت بہت اچھا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑ درود حضرت احترم یہ محفیل پاک اپنے بچوں کے عقیقے کے تعلق سے کیے ہیں ربی حبلی منصالحی اے میرے پربردگار مجھے نیک بیٹا آتا فرما ہر انسان بیٹا تو مانگتے ہیں ہر لوگ اولادیں تو مانگتے ہیں پر صرف اولاد مانگتے ہیں جب اولاد اس کے نافار مانوں ہو جاتے ہیں جب اس کے بیٹے اس کے باتوں کو نہیں سنتے ہیں تب جا کر امام صاحب کے پاس لے کر جاتے ہیں امام صاحب میرا بیٹا تو میرے بات کو مانتا ہی نہیں میرا بیٹا تو میرے باتوں کو سنتا ہی نہیں میں کہتا ہوں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کیا فرماتے ہیں رب کے بارگاہ میں ربی حبلی منصالحی اے میرے پربردگار مجھے نیک بیٹا آتا فرما کہتی سبحان اللہ جب آپ کے اولادیں نیک ہوں گے جب مباب نیک اولاد کو دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھیں تھنڈی ہوتی ہیں اور دل خوش ہوتا ہے اور جب برے اولاد کو دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھیں روتی ہیں اور دل جلتا ہے نیک اولاد مباب کا نام روشن کرتی ہے اور برے اولاد مباب کے لیے بدنامی کا باعث بنتی ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی مر جاتا ہے کیا فرماتے ہیں جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمال منقطع ہو جاتے ہیں لیکن دنیا میں نیک بیٹا چھوڑ کر جائے نیک اولادیں چھوڑ کر جائے تو ان کے لیے دعا کرتا ہے تو عمال کا سلسلہ جاری رہتا ہے حضرات محترم اگر آپ کے پاس نیک اولادیں ہو میں ایک بات آپ تک پہنچاتا ہوں امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں بسم اللہ شریف کے مسائلوں فوائد میں یہ بات نقل فرمائی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزرے تو دیکھا کہ ایک شخص کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے وہ گزر گئے چند دنوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی راستے سے گزرے تو واپسی کے موقع پر دیکھا کہ وہ شخص نجات پا چکا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ارز کی یا اے میرے پربردگار جب میں گیا تھا تو ایک شخص کو عذاب قبر میں مبتلا دیکھ کر گیا تھا اب واپسی کے موقع پر دیکھ رہا ہوں تو یہ نجات پا چکا ہے اس وجہ سے تو اللہ تبارک ابتالہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے پیغمبر یہ شخصہ بڑا گنہگار تھا اس کو اس کے بدعمالی کی سزائی مل رہی تھی مگر جب یہ مرا تھا تو اپنی بیوی کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ ایک لنہ سا بچہ چھوڑ کر گیا تھا اب اس کا وہ بچہ جہے ساتھ پر سکا ہو گیا ہے اس کی بیوی نے اس بچے کو لیا اور ایک آلی میں دین کے پاس لے کر چلی گئی اور کہا مولیوی صاحب اسے بسم اللہ پڑھاؤ مولیوی صاحب نے بسم اللہ پڑھا کر کہا بیٹا اب اس سبق کو اچھی طرح یاد کرو اے میرے پیغمبر جب اس بچے نے مجھے بار بار رحمان اور رعیم کہا تو میری رحمت کی دریہ میں جوش پیدا ہوا بسم اللہ وہ پڑھتا تھا مگر میں نے اس کے باپ کو بخش دیا جو عذاب اس کو ہو رہا تھا میں نے اس کے عذاب کو اٹھا لیا میں نے اس کے عذاب اس سے دور کر دیا میں نے اس کے عذاب اس سے دور کر دیا صرف بسم اللہ پڑھے تو باپ کی بخش ہو گئی جب وہ بچے پرے قرآن کو پڑھیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے تو ماباپ کو کتنا عجر و سباب ملے گا اپنے اولادوں کو پڑھائیں نیک اولاد بنائیں دنیا میں اگر آپ کے نیک اولاد ہوں گے آج لوگ اپنے بچوں کو مدرسے کے تعلیم دینا چھوڑ دیئے ہیں لوگ اپنے بچوں کو انجینئر بناتے ہیں لوگ اپنے بچوں کو داکٹر بناتے ہیں لوگ اپنے بچوں کو فروفیسر بناتے ہیں مگر بہت کمی لوگ ایسے پائی جا رہے ہیں بہت کمی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا یہ شوق اور جذبہ ہے کہ ہمارے بچے عالم دین ہو جائے ہمارے بچے قرآن کے حافظ ہو جائے میں ایک بات بارزہ کرتا ہوں جس سے آپ کو سبق حاصل کرنا چاہیے ہم بچے کو پڑھاتے لکھاتے ہیں وہ میٹریک ایم آئی وغیرہ کرتا ہے اور پانچ سال کا قرآن سے کر کے جب ولایت سے گھر تشریف لاتا ہے تشریف لانے کے بعد باپ کے مرنے کا وقت آ جاتا ہے باپ کہتا ہے بیٹا میرے مرنے کا وقت ہے نزاق کا عالم ہے مجھے تکلیف ہو رہی ہے سوری یاسین پڑھو تاکہ میری جان آسانی سے نکل جائے وہ بچہ جس کے لیے آپ نے جس کے باپ نے سیٹوں کے یہاں مجھوری تک کیے جس کے لیے سیٹوں کے گالیاں تک آپ نے سنا جس کے لیے آپ نے پردیسوں میں جا کر گالیاں تک سنے پر وہی بیٹا جب داکٹر بن کے آتا ہے وہی بیٹا جب پروفیسر بن کے آتا ہے وہی بیٹا جب انجینئر بن کے آتا ہے تو باپ کا جنازہ پڑھا رہتا ہے بیٹے کے حمد نہیں ہے کہ باپ کا جنازہ پڑھ سکے اس لوگ کا دفن دفن کا مسمن طریقہ بھی یاد نہیں ہے میں کہتا ہوں اگر آپ نے اپنے بچوں کو عالم دین بنا دیا ہوتا اگر آپ اپنے بچوں کو عالم دین عفیز قرآن بنا دیا ہوتا تو آپ کا وہ بیٹا آپ کے لیے جنازہ بھی پڑھاتا آپ کے لیے سوری یاسین بھی پڑھتا اس لیے تو بریلی کا تاجدار فرماتے ہیں آج لے ان کی پنا آج مدد ماغ ان سے آج لے ان کی پنا آج مدد ماغ ان سے پھر نہ مانیں گے تیامت میں اگر مان گیا سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا حضرات اگر آپ کو جو ٹائم مل چکا ہے اسے آپ غریمت جانے اس موقع کو آپ نہ جانے دیں بلکہ اپنے اولادوں کو انجینئر بنائی منہ نہیں ہے ڈاکٹر بنائی منہ نہیں ہے فروفیسر بنائی منہ نہیں ہے پر اپنے اولادوں کو نیک ضرور بنائے آپ کے اولاد جب پڑھ لکھ کر آئیں گے آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو وہی بیٹا آپ کے لئے کام آئیں گے وہی بیٹا آپ کے لئے پڑھ لکھ کر جب آئیں گے تو آپ کے لئے کام آئیں گے یہ دیکھئے حضرت علامہ شہادت حسین برکاتی صلی اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت فیضانِ آلہ حضرت علماء اکرام علماء اکرام جشن عید میلاد النبی سبحان اللہ حضرات اس لئے اپنی دنیا میں جب تو ٹائے مل چکا ہے اسے آپ غریمت جان کر اپنے اولادوں کو نیک بنانے کی کوشش کریں حضرات محترم حضرت موسیٰ قلیم اللہ فرماتے ہیں وقتب لنا فی حاضی دنیا حسنتوں وفی الاخیرت اینا حدنا الہی اے میرے پربردگار ہمارے واسطے اس دنیا میں بھی بھلاگیاں لکھ دے آخرت میں بھی بھلاگیاں لکھ دے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے تاکہ ہمیں پتا چل جائے کہ ہمارے واسطے یہاں بھی بھلاگیاں ہیں ہمارے واسطے وہاں بھی بھلاگیاں ہیں یاد رکھو مانگنے والا ہی پیغمبر اور مانگ رہا ہے اللہ سے پیغمبر نے کوئی معمولی چیز نہیں مانگی ہے بہت بڑی چیز مانگی ہے کیونکہ پیغمبر سے بڑھ کر مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ کس کو آتا ہے اور مانگنے کا دھنگ بھی کسی کسی کو آتا ہے اور پیغمبر سے بڑھ کر مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ کس کو آتا ہے وہ اس طرح کی دو زندگیاں ہیں ایک دنیا کی زندگی اور ایک آخرت کی زندگی یاد رکھو میرے قوم کے واسطے دنیا و آخرت کی بھلا گیا اور عزت لکھ دے مقصوص کر دے حضرت موسیٰ قلیم اللہ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے اللہ تبارک پتالہ ارشاد فرماتا ہے عذابی اسی بو بھی منعشا اے موسیٰ میرا عذاب جو ہے وہ تو ہے میں اس کو پہنچاتا ہوں جس کو میں چاہوں ورحمتی وسیطہ کل لشکین اور میری رحمت ہر شئی پہ گھرے گوے ہیں ہر چیز پر شامل عال ہے اتنے حصے میں اللہ نے اپنے محبوب اور اپنے عذاب کا بیان کر دیا یعنی اتنے میں اللہ نے اپنے عذاب اور اپنے رحمت کا قانون بیان کر دیا اے موسیٰ میرا عذاب سب کو نہیں پہنچتا ہے میری رحمتیں سب کو پہنچ رہی ہیں عذاب اور رحمت کے متعلق میں چند باتیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں پھر میں آگے بڑھتا ہوں اس دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو ظلم و ستم کرتے رہتے ہیں مسلسل اللہ اللہ کی رسول کی نافرمانیہ کرتے ہیں پھر بھی ان پر اللہ کا عذاب نہیں پکڑتا ہے اور ہم لوگ تعجب کرتے ہیں یہ شخص کتنا بڑا سالم ہے ظلم و ستم کرتا رہتا ہے لوگوں کا خون چوزتا رہتا ہے یتیموں کا حق مارتا رہتا ہے بیباؤں کا حق مارتا رہتا ہے مفلوک العال لوگوں کا حق مارتا رہتا ہے ان سب کے بابجود عذابی خداوندی اس پر اپنی آغوش میں نہیں لیتا اس پر قہر قہار وجہ بار ناظر نہیں ہوتا یا خدا یہ ماجرہ کیا ہے جتنی زیادہ نافرمانیہ کر رہا ہے وقتنی ہی زیادہ عشو عشرت کی زندگی بسر کر رہا ہے میرے بزرگ اور دوستوں سنو سنو اور غور سے سنو اس دنیا میں چاند روز کی رہنا ہے اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی رہنا ہے زندگی کے بعد اصلہ زندگی آخرت کی زندگی ہے اس لئے یہ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاق امام احمد رضا خان فاصل بریلوی علی رحمت ورزوان ارشاد فرماتے ہیں خود رہے پردے میں اور آئینہ اکس خاص خاص خود رہے پردے میں اور آئینہ اکس خاص خاص بھیج کر انجانوس کی راہ داری واہ ہوا بھیج کر انجانوس کی راہ داری واہ ہوا ہوا اللہ دی ارسلہ رسولہ وہی جس نے بھیجا اپنی محبوب کو حضرت احترم علماء کرام کے گلمی فیرز آپ کے سامنے موجود ہے ٹائم زیادہ نہیں ہے انشاءاللہ فکر کبھی موقع ملا میری گفتگو آپ کے سامنے پھرپور انداز میں آپ سنیں گے بس انچان نفسوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو یہی سمیٹتا ہوں استغفراللہ ربی من کل زنبی واتو علی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین